موسیقی موسیقی جیسے کی ہم جان لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کون کون سے چپٹرز کو کور کیا جیسے کی ہم نے ستر نو میں دیکھا عویوادن اور پریچے ٹھیک ہے اس میں آپ نے جانا تھا کہ عویوادن کیا کہلاتا ہے پریچے کیا کہلاتا ہے مطلب کی ہم جب کسی کسی ملتے ہیں ہائے ہلو پرنام نمستے اتیادی شبدوں کا پریوک کرتے ہیں اور اپنا پریچے دیتے ہیں اگر ہم کسی آپ پریشت بیگتی سے ملتے ہیں تو شروعات کیسے کرتے ہیں کہ ہلو میرا نام X ہے اور پھر وہ اس کا ریپلائی کریں گے اچھا آپ X ہو اور میں Y ہوں تو اس طرح سے عویوادن دیکھا ہم نے اس کے بعد ہم نے ستر دس پڑھا جس میں دیکھا تھا اپنے بارے میں بتانا اپنے بارے میں بتانا مطلب کی آپ جب کسی ایسے وقتی سے مل رہے ہو جو کی آپ پریشت ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے بارے میں بتائیں گے जیسے کی آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں اس کے لیے اپنا گرہ نگر بتا سکتے ہیں کہ آپ کونسی جگہ پر رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہے تو اس کو ایڈریس بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے پاپا جی کا نام بتا سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جانکریاں کیا ہو جاتی ہیں اپنے بارے میں بتانا اس کے بعد ہم نے ستر گیارہ دیکھا تھا جس میں ہم نے جانا تھا پرشن پوچھنا مطلب کی ہم کسی سے پرشن پوچھتے ہیں اس کے بعد ہی ہمیں یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو پرشن پوچھتے ہی ہیں کیونکہ شروعات کہاں سے کرو گے ڈیریکٹلی کوئی آپ کو اتر نہیں دے گا جب تک کی اس کا پہلے question generate نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی آپ نے ڈیریکٹلی بتایا کہ میرا نام رانو ہے یہ کسی نے پوچھا یا نہیں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے بٹ اگر کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ کا نام کیا ہے اور پھر آپ بولتے ہیں کہ میرا نام رانو ہے تو یہ ہو گیا آپ کا پرشن پوچھنا اور پرشن پوچھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ اس کا اتر بھی دے رہے ہیں right اس کے بارے میں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ستر بارہ پریوار کے بارے میں بات کرنا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ہی ہم لوگ اپنے پریوار کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ککشا میں ایک یا ایک سے ادھک چھاتر بیٹھے ہیں right اس کے بعد کیا ہوگا وہ اپنے گھر کے بارے میں بتائیں گے پریوار کے بارے میں بتائیں گے میری ماں ٹیچر ہے ٹھیک ہے میرے پتا جی ایک کسان ہے ٹھیک ہے یا پھر کچھ شبد اور دیکھتے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو کیا کہیں گے ہندی میں ماتا پتا کو کیا کہتے ہیں انگریز ہی میں پیرنٹس اگر دادہ دادی ہیں تو ان کو کیا بولیں گے گرانڈ فادر گرانڈ مدر تو اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے دیکھی تھی ستر بارہ میں ٹھیک ہے اب آج کا جو ستر ہے ہمارا ستر تیرہ اس میں ہم جانیں گے آدتیں اور دنچریہ کا ورڈن تو جیسے ہم شبد سنتے ہیں آدتیں حیوٹس جب حیوٹس کے بارے میں سنا تو ترنٹ مینڈ میں کیا آ گیا کہ اچھا اس میں وہ چیزیں پوچھی گئی ہیں کہ ہماری حیوٹس کیا کیا ہے ہماری آدتیں کیسی ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ کی آدت یہ ہے کہ میں صبح پانچ بجے اٹھ جاتی ہوں ٹھیک ہے کسی کی آدت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صبح جیسے ہی میں اٹھتی ہوں سب سے پہلے اشنان کر کے پوچھا گرہ میں جاتی ہوں ٹھیک ہے کسی کی آدت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں سب سے اٹھتی ہوں تو پڑھائی کرتی ہوں تو یہ سبی کی سبی جو ہیں وہ آدتیں ہو گئیں آپ کی ٹھیک ہے جسے ہم انگلیش میں habits بولتے ہیں ایک آدت ایک ابھیاس ہے جس کا ہم پالن کرتے ہیں وشیس روپ سے ایک جسے روپنا یا چھوڑنا بہت کٹھن ہے ٹھیک ہے جنرلی ہم بہت سیمپل سا ایک ایک اگزامبل لیتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ ڈرنک کرتے ہیں دھوم رپان کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہم بار بار سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے یہ نقصان ہے اس سے یہ ایسا ایسا ہوتا ہے باڈی میں لیکن کیا ہوتا ہے ان کی habits جو ہے وہ ڈیلے روٹن میں آگئی جب تک وہ دھوم رپان نہیں کرتے ہیں ڈرنک نہیں کرتے ہیں جب تک ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ habits چھوڑ گئی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جب بھی کوئی habits کو لینا ہے اپنی life میں daily دنچریہ میں تو کوشش کرنی ہے کہ وہ سکاراتمک ہو نہ کی نکاراتمک ٹھیک ہے ادھارن کے لیے کسی وشیس سمیہ پر اٹھنا ایک عادت ہے جیسے کی ابھی ہم دیکھی رہتے کہ عادتیں چو ہیں ان کی کیا کیا ادھارن ہو سکتے ہیں وشیس روپے آپ اسکول جاتے ہیں وہ بھی آپ کی عادت ہو گئی کہ آپ روز سبھے چار بجے اٹھتے ہیں یا سبھے آٹھ بجے اسکول جاتے ہیں وہ کیا ہو گئی آپ کی daily routine کی عادت ہو گئی ایک نیت سمیہ پر گتی ویدھیا کرنے کا ایک نیمت کرم بودھ طریقہ ہے کچھ باقیان سہیں جن کا اپیوگ آپ کی دنچریہ کا ورنن کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے چھیکے کچھ شبد جیسے ہر دن عام طور پر ہمیشہ کبھی 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 نہیں آدھی ہماری عادت اور دنچریہ کا ورنن کرنے کے لئے اپیوگ کیا جا سکتا ہے چھیکے جیسے میں کبھی کبار مندر جاتا ہوں میں کبھی کبار اسکول جاتا ہوں ٹھیک ہے میں ہمیشہ صبح جلدی اٹھتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد عام طور پر یا کبھی کبھی تو یہ سارے شبدوں کا آپ کو پریوگ کرنا اور سیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عادت اور دنچریہ کی آو دھارنا ٹھیک ہے پریہ کا دن مطلب کی یہاں پر کسی کے بارے میں ایک پوری کی پوری دنچریہ دی گئی ہے ٹھیک ہے آپ چاہے تو اس طرح سے آپ نے بھی ایک پرتکریہ بنا سکتے ہیں پوری دنچریہ ٹھیک ہے جیسے کی پریہ کی دنچریہ کیا ہے ٹھیک ہے ہر دن کی سبھے سبھے سات بجے اٹھتی ہوں ٹھیک ہے وہ سبھے 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 سات بجے اٹھتی ہیں میں سبھے سات بجے سنارن کرتی ہوں سبھے آٹھ بجے ناستہ کرتی ہوں ساڑھے آٹھ بجے سکول جاتی ہوں ٹھیک ہے میں دو فیر میں دو بجے گھر واپس آتی ہوں پھر میں نے اپنے کپڑے اور اتارے اور فولڈ کیا میں نے اپنے پریوار کے ساتھ سات بجے دینر کیا پھر میں برتن دھونے میں مدد کرتی ہوں میں سات بجے سے آٹ بجے ٹی بی دیکھتی ہوں اور میں رات کو نو بجے سو جاتی ہوں یہ جو پوری کی پوری دنچریہ ہے یہ تو ہو گئی پریہ کی جو آپ کی تعلیقہ میں دی گئی ہے اب ہم اس کی جگہ بات کرتے ہیں اپنے بارے میں اپنی habits کے بارے میں مان کے چلو کلاس میں کوئی ایک لڑکی ہے اور اس نے اپنی پوری دنچریہ کے بارے میں بتایا تو کیسے بتائے گی میرا نام تینہ ہے میں صبح چھ بجے اٹھتی ہوں میں ساڑھے چھ بجے اسنان کرتی ہوں ساڑھے بجے سے آٹھ بجے تک میں پڑھائی کرتی ہوں آٹھ بجے سے ساڑھے نو بجے میں ناشتہ کرتی ہوں ساڑھے نو بجے سے میں سکول جانے کے لیے تیار کرتی ہوں دس بجے میں سکول جاتی ہوں پانچ بجے سکول سے گھر آتی ہوں اس کے بعد میں ایک گھنٹے اپنی ممی کی ہیلپ کرواتی ہوں اس کے بعد ساڑھے کھانا کھاتی ہوں آٹھ بجے سے نو بجے تی بھی دیکھتی ہوں نو بجے سے دس یا ساڑھے دس بجے تک میں اپنی پڑھائی کرتی ہوں اس کے بعد میں سو جاتی ہوں تو یہ پوری کی پوری دنچریا کس کی ہو گئی میری یا تینہ کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپرکت سبھی چرن ایک کے بعد ایک پڑھائی کی دنچریا بناتے ہیں یا انہیں روجانہ اسی کرم میں کرتی ہیں کچھ عادت ہے اور کچھ کام یا کاری ہے اب عادت ہے کیا ہوتی ہے جیسے کی ایک عادت ہے جیسے روچ ٹی بی دیکھنا یہ کیا ہو گئی عادت ہو گئی کچھ کام جیسے برتن دھونا اب برتن تو دھونا ہے وہ عادت میں ہے کیونکہ وہ کام ہمیں ڈیلی کرنا ہے تو اسی طرح سے کام اور عادت کے بارے میں بھی دیکھا اس کے بعد ایک اور تعلی کا دی گئی ہے کہ پریہ کی عادت ہے اس میں چاہے تو اس کو ایک عبیحاظ پرشنے بھی بنا سکتے ہیں اور جہاں پر پریہ کی عادتوں کی بارے میں بات کی جا رہی ہے بہاں آپ چاہے تو اپنی عادتوں کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ہائے رینہ رینہ نے کیا بولا ہائے پریہ تمہارے بال کتنے اچھے لگ رہے ہیں پریہ نے کیا بولا دھنیواد رینہ جی میں ہمیسا تیل اور کنگی کرتی ہوں چیئے اب رینہ جی کیا کہتی ہے یہ ایک اچھی عادت ہے میں نے کبھی اپنے بالوں میں تیل نہیں لگایا مطلب کی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے آپ کی کی آپ کی habits کیا ہیں آپ کونسی دنچریہ کو follow کرتے ہیں ریٹ اس کے بعد ایسے سبد جو بولد ہیں ہمیسا کبھی نہیں کبھی کبھی جب آپ ایک گتی بیدھی کرتے ہیں تو اس کا ورنن کرنے کے لئے اپیوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جنہیں آبرتی کی کریا کہا جاتا ہے آبرتی کیا ہوتا ہے مطلب کی frequency frequency کیسے ہوتی ہے کی بہتب کسی چیز کا بار بار آنا آبرتی مینز کیا ہوتا ہے کوئی چیز کی frequency بڑھ گئے مطلب کی وہ چیز یا لیک question ہو گیا کی پچھلے بگت برسوں سے یہ پرشن continue آ رہا ہے تو یہ بھی ایک frequency ہو گئی ٹھیک ہے بے عادتوں کا ورنن کرنے میں اپیوگ ہے اس طرح ہے کہ کیریہ وشیشن کے ان ادھارن تعلیق 1.35 میں دکھائے گئے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیریہ وشیشن آبرتی مطلب کی adverb of frequency کی بات کریں نیومت گتی بیدھیوں کے لیے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے آنیمتیو گتی بیدھیوں کے لیے اب نیومت مینز ریگولر جو ایکٹو بیٹیز کر رہے ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو ریگولر ایکٹو بیٹیز جو ہے لیک آپ کی weekly ہو سکتی ہیں daily basis پہ ہو سکتی ہیں monthly ہو سکتی ہیں always forever یا ہر سٹرڈے کو جیون کاشل اومنگ کے انترگت کوئی نہ کوئی role play کوئی ناٹک ہو گیا یا کسی بھی طرح کی ایکٹو بیٹیز کروائی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو انیمیت گتی بیدھیاں مطلب کی کبھی کبھی اور اکثر شاید ہی کبھی چیک ہے جیسے اس میں لکھا ہے کہ میں کبھی کبھی مندل جاتا ہوں اس میں ہو سکتا ہے میں ہمیزہ اسکول جاتا ہوں چیک ہے شاید کبھی اس میں کیا ہو جائے گا ادھارن کہ شاید میں کبھی آپ کے گھر آیا تھا مطلب کی یہاں پہ ڈاؤٹ ہے یہاں پر آپ کو clear نہیں ہے کہ آپ ان کے گھر ایکچول میں گئے تھے یا نہیں گئے آپ کو بس تھوڑا سے یاد آ رہا ہے کہ شاید میں ان کے گھر گیا تھا اکی تو یہ کونسی ہو گئی آن نیمیت ایکٹیویٹیز ٹھیک ہے کیونکہ جن بھی چیزوں کو آپ ریگولر بیسیس پہ کر رہے ہو جیسے ریگولر بیسیس سے مطلب ہے کی وہ میبی ڈیلی بیسیس پہ ہو ویکلی بیسیس پہ ہو منتھلی بیسیس پہ ہو یرلی ہو ٹھیک ہے جیسے ایک ریگولر ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں کی آپ کا جنم دن آنگ دس ستمبر ہے ٹھیک ہے تو آپ ہر بار اپنا جنم دن مناتے ہیں تو آپ کا جنم دن تو اس میں کیا ہوگا یہ آپ کا یرلی بیسیس پہ ہر سال آئے گا آپ کا برڈے تو یہ جو گتی بھی دی ہے یہ کیسی ہو جائے گی نیمیت ریگولر ایکٹیویٹیز ہو جائے گی کی آپ آپ کا برڈے ہر سال دس دسمبر کو مناتے ہیں یا دس سپٹمبر کو مناتے ہیں ٹھیک ہے کونسی نیمیت لیکن اسی میں ہمیں ایک ادھارن دیکھ لیتا ہے کہ آنیمیت ایکٹیویٹیز مطلب کی میں کبھی کبھار اپنے جنم دن پر کیک کٹ لیتی ہوں ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے میں کبھی کبھار مطلب کی یہاں پر ریگولر بات نہیں کر رہے ہیں کبھی ہو سکتا دو یا تین جنم دن نکلے اس کے بعد کبھی کٹ لیا یا ایک اور کوششن ہو سکتا ہے کی میرے جنم دن پر کبھی کبھار میرے سبھی پریوار کے لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں مطلب کی آپ جنم دن پر یہاں پر کچھ لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں وہ ڈیلی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی چیز ہو گئی اس کے بعد آرنی امیت کرتی بھی تھی ایک اور بھی آپ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ شاید بلی بات ہو رہی یہاں پہ کنفرم نہیں ہے کہ ہاں وہ میرے بڑے پر آتے ہیں ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرائیوگ اک اب پرائیوگ اب پرائیوگ کو بار بار بولا جا رہا جو آپ کا روزگار کوشل ہے جب آپ پیسیب کی سائٹ پر جائیں گے تو بہا پر آپ کو کافی سارے e-learning module ملیں جس کو ہم e-adigam module کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کو دیکھا کر گرتی بدیا کرنے میں آپ کو سبیدہ ملے گی کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ اس سائٹ پر جاتے ہیں تو ہو سکتے آپ کو کچھ role play مل جائے کچھ ایسی چیز ہیں جو آپ کو نکر ناٹک role play awareness program یا کوئی event سا سمبند کوئی چیز ہو سکتی وہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ کو ضرور اس سائٹ پر جانا ہے ٹھیک employability skills کے اندر اس کے آد آپ کو یہ ادھی گم وڈیل جو ہے اس کے بارے میں سمجھ نا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہے گتی بدی ایک کیسی ہے پیر میں walk کرے گی مطلب جوڑی میں کام کرنا عادتوں اور دن چریا پر چرچا کرنا جنرل ہم نے دیکھا کہ most of the time ہم جو آوش سامگری ہے وہ کیا ہے notebook اور pen کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو activities کروا رہے ہوں اس میں آپ کو لیکھنے کی ضرورت ہو پرکریا چھاتروں کے جوڑے بنائے آپ نے pairing کر لیا آپ pair بنائے چھاتروں کے دو دو چھاتروں کو دون اگر مان کے چلو تعلیقہ میں دیا ہے کی صبح چھ بجے سے صبح ساڑھے چھ بجے تک تو جنرلی اگر بات کروں میں صبح اٹھتی ہوں اور دن کے لئے تیار ہو جاتی ہوں صبح ساڑھے چھ بجے سات بجے تک میں نہاتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی اس بڑھائی کر رہا ہو تو یہ ادھارن سبھی الگ الگ ہو سکتے ہیں مطلب کی یہ آپ کی habits دن چریہ پر چرچہ کر رہے ایکٹیو ڈیو میں تو آپ کو وشیس روپ سے دھیان دینا ہے کہ تو کوشش کرنی ہے کہ جو ایک رائٹ ٹائم ہے جو کسی چیز کو ریپریزنٹیول بنانے کے لئے کسی کاری کو کرنے کے لئے تو کوشش ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ کام اسی ٹائم پر ہو جس ٹائم پر اس کو کرنا چاہیے جیسے کی اگر آپ مورننگ میں بریک فاست کر رہے ہیں پر مورننگ میں جو بریک فاست کرنا چاہیے تھا وہ آپ دفعر میں بارہ بجی کے اس پاس کر رہے ہو کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا بریک فاست ہو جائے گا بیٹا آپ جب اس کو بولو گے تو وہ آپ کا بریک فاست نہیں کہلائے گا وہ آپ کا لنج کہلائے گا اگر آپ شام کو کھانا کھا رہے ہو قریب سات بجے آٹ بجے یا نو بجے بھی وہ آپ کا ایک ڈینر ٹائم ہو جاتا ہے کہ میں ڈینر کر رہا ہوں ڈے میں لنج کر رہا ہوں مورننگ میں کہ میں بریک پسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس دینک گتی بدھیوں کے بارے میں اس تالیکہ کو بھرنے کے لیے پانچ منٹ کا سمائے لیں ٹھیک ہے آپ کو آپ پوری دیلی دینچریا کو بھرنا ہے اپنی نوٹ بک میں ایک تالیکہ بنا ہے اور اسے سے اپنی ساتھی سے نیامت ویبران کے ساتھ بھرے آپ کو نوٹ لینی ہے نوٹ بک میں تالیکہ بنا نہیں ہے اور آپ کا جو ساتھی ہے جو پیرنگ بنایا تھا بھی اس سے اس کی انفرومیشن فیل کروانی ہے ٹھیک اپنی نوٹ بک کو ایک شیئنج کریں اور ساتھی یہ جانج کرے گا کہ ساتھی نے اس کا بیبران سہی بھرے ہے یا نہیں مطلب کی آپ کو وشیس روپ سے دھیان دینا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ہے اس میں وہ آپ نے کیا ہے کیا نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کی ایکٹیویٹی سیکنڈ ہے تو ایکٹیویٹی جو سیکنڈ اس میں کیا ہے آپ کو پورا پورا گروپ ڈسکورشن کرنا ہے ساموح ہوتا ہے آپ کا جو time کا schedule ہوتا ہے آپ like day schedule ہو گیا night schedule ہو گیا evening time like first half of the day second half of the day ٹھیک ہے مطلب ki first half مطلب ki morning time کا جو سمائے ہے working کا اور second half مطلب بھی دوسری پالی کا ٹھیک ہے تو اس طرح کا آپ اس کے بعد اس میں کچھ بہو بھی کلپی پرشن بھی دیئے ہوئے تو بہو بھی کلپی پرشن بھی آپ کو حل کر نا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیا ہوا ہے کہ نیم لکھت میں کون سا کام ہے اور کون سی عادت ہے ٹھیک کام کو سی اور عادت کو ایچ کے روپ میں چندت کرے یہاں پہ دو چیزوں کی بات کی گئی ایک آپ کی عادت means آپ کی habits ٹھیک ہے اور کام مطلب کی آپ کو سی سے وہاں پہ شو کرنا ہے میں ہر دن اپنے کپڑے دھوتا ہوں یہاں کیا بات کر رہے ہیں دھونے کی بات ہو رہی کیا کپڑا یہ کیا ہو گئے سی رات کے کھانے کے بعد میں برتند ہوتا ہوں یہ کیا ہو گئی آپ کی habits کہ رات میں جب آپ کھانے کھانے ساپ کرتا ہوں کام بھی ہو گیا اور روی کو میں اپنا گھر ساپ کرتا ہوں مطلب کی یہ چیز ہے یہ نیامت ہے نیامت کیوں ہے کیونکہ یہ روی کو اپنا گھر ساپ کرتا ہوں مطلب کی پرتیک روی وار ٹھیک ہے اس کے بعد میں رات دس بجے سو جاتا ہوں یہ بھی آپ کی عادت ہو گئی کہ میں رات میں دس بجے سو جاتا ہوں میں ہر صبح اپنے دانت برش کرتا ہوں یہ کیا ہے ایک پرکار کی عادت بھی اور ایک پرکار کا کام بھی ہے کام کیا ہے کہ میں ہر صبح اپنے دانت برش کرتا مطلب کہ میں ڈیلی برش کرتا ہوں تو یہ کیا ہو گیا کام ہو گیا لیکن ہر صبح کی بات آ رہی ہر صبح مطلب کی ڈیلی بیس بات آ رہی ہے تو یہ آپ کیا ہو گیا نیم ات کتی بیتیوں کے انتر گت آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ وش سمبند چیزیں دی ہوئی ہیں تو ان کو بھی آپ دھیان رکھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس ہی اب بیاس جیسے کی وش سمبند پرشن ان عادتوں کو لکھیں جنہ آپ کوئی habits ہوتی ہے کچھ اچھی ہوتی ہے کچھ بھری ہوتی ہے جسے ہم positive negative کہتے ہیں right تو انچی جو کبھی آپ کو vicious روپ سے دھیان رکھ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کہ آپ نے اس ستر میں کیا سیکھا ہم جتنے بھی ابھی تک ستر پڑ چکے ہیں ستر اور کاریوں کا ورڈن کریں and second سہی کرم میں ہر دن آپ کو اور ان لوگوں کی کتی بھی وں کا ورڈن کریں مطلب کی اپنی نیویت کتی بھی دیو اور کاریوں کا آپ کو ورڈن کرنا ہے right تو یہ ساری چیزیں ہو گئی آپ کے ستر تیرا کے انتر اگلے ستر میں پڑھیں گے ستر کرم چہود دشا کے بارے میں پوچھنا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارا ستر تیرا آج کمپلیٹ ہوتا ہے اور جب تک کے لیے دھنیواد کشور عوستہ سمبندت سمسیاؤں کے پرامرش ہیتو سمرپیت امانگ کشور ہیلپ لائن کے طول فری نمبر ایک چار چار دو پانچ پر سمپرک کریں